مسیلمہ قذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا تاریخ کا وہ پہلو جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خط لکھ پیجا خط میں ایک معاہدہ کرنے کو کہا معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی یا پھر میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی آدھے عرب کا میں نبی مازالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیی نے خط کا جواب لکھا اور خط کے جواب میں لکھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تُو قذاب ہے جھوٹا ہے حضور نے پوچھا کہ یہ خط لے کر کون جائے گا اب اس کے دربار میں جانا موت کو گلے لگانا تھا اس کے پاس لشکر تھا ایک صحابی جو چھابڑی فروش تھے راوی لکھتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور اور مدینہ کی گلیوں میں پھر کر خجوریں بیچا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان حضور میں جاؤں گا اس دوران خجور کھا رہے تھے آجی خجور ابھی موہ میں تھی کہ فٹ سے جب یہ بولا کہ حضور میں جاؤں گا تو کچھ خجور کے ٹکڑے صحابی نیچے بیٹھے تھے ان پر گر گئے وہ کہنے لگے کہ تجھے جانے کی بڑی جلدی ہے تو کہنے لگا کہ اگر خجور کھاتے ہوئے ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی پھر میرا کیا ہوتا حضور نے پاس بھلایا اپنا گھوڑا دیا نیزہ دیا کہا ذرا ڈٹ کے جانا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فکر ہی نہ کریں مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے راوی لکھتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پلے کمزور شخص حضور نے جب خط تھما دیا تو یوں نکلا جیسے کوئی جرنیل جاتا ہے فلک کو پڑھا کو بھی دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں عطلیہ اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اسی دربار میں موجود ایک شخص جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اس روایت کو نکل کرتا ہے کہ حبیب بن زہد یہ صحابی رسول جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو پوری جرت اور شجاعت کے ساتھ نیزے کو فرش میں گاڑ دیا سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے مسیلمہ نے پوچھا کون ہو تو برکدار آواز میں گرشتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے چہرے سے دیکھ کر پہچان نہیں لیا کہ محمد عربی کا غلام آیا ہے ہمارے تو چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم سچے رسول کے امتی ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے مسیلمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو تو خط کا جواب تھما دیا خط پکڑتے ہی مسیلمہ نے ساتھ کڑے غلام سے کہا کہ خط پڑو اب بھرے دربار میں جب اس نے باوازے بلند خط پڑا خود کو کذاب کہتے ہوئے جھوٹا کہتے ہوئے سنا تو مسیلمہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا گرشدار آواز میں میان سے تلوار نکالی اور حبیب بن زید کی گردن پر رکھ دی اور پوچھا تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے تمہارا کیا خیال ہے حبیب بن زید کہتے ہیں خیال نہیں یقین ہے جسے میرا نبی جھوٹا کہ دے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے تو ساتھ سمندر سیاہی بنا دے اور اپنے دامن سے اس داگ کو دھونا چاہے سچ لکھے تو پھر بھی کذاب ہے تو جھوٹا ہے تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھ تیرے پیچھے میرا ایک لشکر کھڑا ہے تلوار نیزے تیر تیرے جسم میں پیوست کر دیے جائیں گے تو حبیب بن زید نے کہا کہ تو جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے خط دیا تو میں خط لے کے نکلا میرے بارہ بچے ہیں جن میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں کچھ ابھی چل نہیں سکتے لیکن میں خط پکڑ کر ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا اب پلٹ کر تیرا پیچھے کھڑا لشکر کیا دیکھوں تو جو کر سکتا ہے کر لے میرا خیال یہی ہے اسے غصہ آیا اس نے تلوار چلائی حبی بن زید کا ایک بازو کار دیا حبی بن زید کہتے ہیں تو انہیں آزماتا ہے جو بدر سے لے کے اہتہ کزمائے گئے ہیں ہم اپنی بات سے نہیں ٹلنے والے اسے غصہ آیا پھر تلوار چلائی دوسرا بازو کار دیا حبی بن زید کہتے ہیں تو موت سے انہیں ڈراتا ہے جو ہر نماز فجر کے بعد شہادت کی دعا مانگتے ہیں جب آگ بھگولا ہو گیا تو تلوار چلائی اور گردن تن سے جدا کر دی ادھر گردن تن سے جدا ہوئی ادھر مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے کہ جانتے ہو میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خاضی یہ ترے پورے سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریہ سمڑ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور پشائی